السلام علیکم جی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلورا زیپام کے بارے میں یہ بھی بنزو ریزیپین گروپ کی ایک میڈیسن ہے جس کی ڈیفرنٹ قسم کی یوزز ہے اور سائیڈ ایفکٹ ہیں آئیں اس کو یوزز اور سائیڈ ایفکٹ اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں آجا اس کی جو مین کلینیکل یوزز ہے فرسٹ نمبر انسومیا ہے سکر انزائیٹی ہے تر نمبر مسلس ریلیکسشن ہے چھوتی اس کی جو یوز ہے پری آپریٹر میڈیکیشن ہے تو انسومیا میں ہم اس کو یوزز کیسے کرتے ہیں یہ شورٹ ٹرم پر اس کو پریسکائب کرتے ہیں کیونکہ یہ پھر اس کی جو ٹولرنس ہوتی ہیں یا ڈیپینڈنس کی چانسز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو شورٹ ٹرم کیلئے یوزز کراتے ہیں تو تاکہ اس کا جو سیڈیٹر ایفکٹ ہے اس کی وجہ سے جو انسومیا ہوا ہے کسی پیشنٹ کو وہ ختم ہو جائے انسومیا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے یا اس کو کسی چیز کی ڈر ہے یا کوئی انسائیٹی ہو رہی ہے یا کوئی چیز کی ٹینچن ہے اس ٹینچن کی وجہ سے اس انسائیٹی کی وجہ سے اس کی سلیپ ڈسٹرب ہوئے ہیں تو اسی انسائیٹی کو ختم کرنے کیلئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں جب اس کا انسائیٹی ختم ہو جائے تو اس کو نیم خواہ مطلب اس کا جو نیم جس طرح وہ خود بہت ٹیک ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا انسائیٹی میں بھی اس کا اپنا رول ہے فلورازیپام میں آلسو بھی پریسکائب فور شورٹ ٹیم ریلیف آف انسائیٹی سیمٹمز ہاویور ایڈس نوٹ جنرلی دی فرسٹ لائن ٹیٹمنٹ فور انسائیٹی ڈس آرڈر کیونکہ یہ اس لئے فرسٹ لائن ڈس آرڈر نہیں ہے کیونکہ یہ سوری فرسٹ لائن فرسٹ لائن ڈس آرڈر کیونکہ یہ جو اس کی یوزز ہیں پھر فلورازیپام کر کوئی اس کو فرسٹ ٹائن ٹیٹمنٹ لینا شروع کرتی یا اس کو زیادہ ترجی زیادہ ٹائم کے لئے یوزز کرنا شروع کریں تو پھر بندہ اس کے ساتھ وہ یوزٹو ہو جاتا ہے اس کی پھر وہ ایڈکشن لگ جاتی ہے صحیح ہے اچھا اس کے جو ترد نمبر یوزز ہے وہ مسل ریلیکسیشن ہے ان سم کیسے فلورازیپام میں بھی یوزز تو ہیلپ ایلیوٹو مسلس ٹینشن اینڈ سپاسم اسپیشلی کونڈیشن ویر مسل ریلیکسیشن اس نیڈیڈیڈ جب کسی بھی وجہ سے مسلس میں وہ ریلیکسیشن نہیں ہوں تو اس کی ریلیکسیشن کے لئے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں پری اوپریٹو میڈکیشن میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں کوئی بھی بندہ ہو اس کو جب کوئی سرجری کے لئے کی جا رہا ہے تو اس کو اسی سرجری کے وجہ سے اس کو ایک انزائیٹی ہو رہی ہے اس کو ایک اس کے دل میں ایک فیر سا ہوتا ہے صحیح ہے تو اسی انزائیٹی کو ختم کرنے کے لئے اور ریلیکسیشن کو انڈیوز کرنے کے لئے بھی اس کو ہم یوز کرتے ہیں اچھا اس کے میکنزم اف ایکشن کیسا ہے ہماری بوڈی میں کیسے کام کرتا ہے فلورزی پام ورکس بائی انہانسنگ دیکٹیویٹی آف نیرو ٹرنس میٹر کارڈ گابا ان دے برین جو گابا ریسپٹر ہے اس کی ایکٹیویٹی کو بڑھا رہے ہیں گابا کی اپنے ایکٹیویٹی جو ہے وہ انہیپیٹی نیرو ٹرنس میٹر ہے مینز یہ انہیپیشن کراتا ہے برین میں compensation کے پر نیرو ٹرنس میٹر ہے پرسے پام بائینس نیرو ٹرنس میٹر ہے بہتا ہے کہ وہ ٹرنس میٹر کارڈ گابا کی ایکٹیویٹی کو بڑھا رہے ہیں گاور کی اپنا جب وہ ہے وہ انہیبیٹری انہیبیٹری نیورن ہیں تو اس وجہ سے پھر برین کی جو کامنگ ایفیکٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے ریلیکسشن ہونے شروع ہو جاتا ہے اور اس سرے انزائیٹی کی ریڈکشن ہو شروع ہو جاتی ہے اچھا اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ڈروزینس ہے ڈیزینس ہے لائٹ ہیڈڈنیس ہے فیٹیگ ہے ہیڈڈک ہے نوزیا ڈرائی ماؤت اور اس طرح بلرڈ ویشن ہو جاتی ہے ایمپیر کارڈینیشن ایمپیر کارڈینیشن مینز کہ اس کی جو وہ ہے بیلنس ہے وہ صحیح نہیں ہوتا وہ اپنی مطلب جو جب کسی جگہ وہ جاتا ہے تو اس کو وہ ڈگمگار ہوتا ہے اس کو جٹ کے آنا شروع ہو جاتی ہے مطلب اس کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مطلب وہ نین میں صحیح ہیں اور اس طرح اس کے اور بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے تو اس وجہ سے کسی کیوں بھی اس طرح یہ اللاؤڈ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ڈاکٹر کی یا فارماسیسٹ کے مشرق بغیر اس کو یوز کرنا شروع کریں کیونکہ پھر اس کی سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں تو دیٹس وائز دی مین ریزن کہ وہ کسی بھی کانسلٹنٹ کے ایڈوائس کی بعد اس کو شروع کریں صحیح شروع کریں شروع کریں گے شروع کریں گے سمجھا چکی ہوگی انشاءاللہ ملت رہیں گے نیکس ٹڈی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ